امام شعبہ رحیم اللہ فرماتے ہیں تو تمہارے لئے کافی ہونا چاہیے اصول فقہ میں استحساب کے باب میں ہم نے ایک قائدہ پڑھا تھا یقین کو ختم کرنے کے لئے صرف یقین ہی ہوتا ہے یقین کو شخص سے ختم نہیں کیا جا سکتا قیاس کے صحیح ہونے کے لئے اصل اور فرہ میں جو علت ہے اس کا مشترک ہونا ضروری ہے تفسیر میں ہر اختلاف تضاد کا نہیں ہوتا ایسے اختلاف کو اصول تفسیر میں اختلاف تنبو کہتے ہیں بزنس کے اندر جو نومز ہوتے ہیں اگر قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائیں تو شریعت کے نزدیک ان کو شرائط مانا جائے میں ایک یو ایکس یو آئی ڈیزائنر ہوں لیکن عربی زباد سیکھتا مجھے بالکل مشکل نہیں لگا اسم فیل حرف ہو یا مورا مبنی ماضی مزارع عمر ہو یا سلاسی مجرد اور مزید فی یہ سب سیکھا جا سکتا ہے اگر انسان کے سینے میں سیکھنے کا جذبہ موجود ہے ایک عمل خالص ہو پر ٹھیک نہ ہو تو وہ اللہ کے آن قبول نہیں ہوتا دوسری طرف عمل ٹھیک ہو پر خالص نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے آن قبول نہیں ہوتا خالص عمل وہ ہے جو خاص اللہ کے لئے کیا ہو اور ٹھیک عمل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ انائت فرمات دیتا ہے بس یہی سوچ کر میں نے دین کو سیکھنے کا سفر شروع کرا موسیقی